پاکستان میں اگر وی لوگنگ کی بات کریں تو ڈکی بھائی اتنے ویوز آج تک کوئی بھی نہیں لے سکا اور یہ آج ہم انہی سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے اتنے ویوز کیسے گین کر لیے یہ میں خود آپ کو نہیں بتاؤں گا بلکہ ڈکی بھائی خود آپ کو بتائیں گے کہ انہوں نے اتنے ویوز کیسے لیے کیا کیا چیزیں انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کی اور ان کو اتنے ویوز مل گئے نارمل پاکستان کے اندر بہت جلدی کم ٹائم میں وائرل ہونے والے ٹرینڈنگ بھی آنے والے وی لوگر بن گئے ہیں ڈکی بھائی آئیے سب سے پہلے تو انہوں نے پوچھتے ہیں کہ وہ کیسے انہوں نے کیا کہے چیزیں اپلائی کی اور وہ وائرل ہو گئے سب سے پہلے تو آپ نے سنا کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کا جو انٹرو ہے وہ زبردست ہوئے چاہیے ہاں بلکل یہی بات تو میں کرتا ہوں کہ ویڈیو کا جو انٹرو ہے وہ بہت مانا رکھتا ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ کی ویڈیو دیکھنی چاہیے یا کہ نہیں دیکھنی چاہیے تو انہوں نے اپنی ویڈیو کے سٹارٹ کے اندر ہی ایسی کچھ باتیں کی ایسا کچھ کام کی ایسی ایک سٹوری بنائی کہ ویورز آٹومیٹکلی ان کے ساتھ انگیج ہوتا گیا اور ان کی ویڈیو کو دیکھتا گیا ان کو واج ٹائم ملتا گیا ان کی ویڈیو چلتی رہی دیکھیں کچھ لوگ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں اللہ السلام علیکم آج ہم یہ کرنے لگے ہیں تو اس طرح کا انٹرو نہیں ہونی چاہیے آپ کے انٹرو کے اندر آپ کے سٹارٹ کے اندر ایک ریدم ہونا چاہیے دھماکے دار انٹرو ہونا چاہیے تاکہ دیکھنے والا آپ کی ویڈیو کو سکپ نہ کریں اور وہیں پہ اٹکا رہے دوسری بات سنتے ہیں اندھا کی بھائی نے جو دوسرا سیکرٹ بتایا ہے وہ کیا ہے سنیں ذرا دوسرا تھامنیل تیسرا ٹائٹل میں ان تین جلوں کو ملااک جلتا ہوں دوسرا ہے آڈیس انگیجمنٹ تو آڈیس انگیجمنٹ کے اندر کیا آتا ہے ٹائٹل اور تھامنیل ٹائٹل آپ کا اچھا ہونا چاہیے تھامنیل آپ کا اچھا ہونا چاہیے کیونکہ تھامنیل ہی سب سے پہلے وہ چیز ہے جو دیکھی جاتی ہے اور پڑھی جاتی ہے اس کے بعد ٹائٹل پڑھا جاتا ہے ٹائٹل اور تھامنیل یہ دونوں اسی سید کا فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ میری سرچنگ والی ویڈیو ہے یا کے نہیں ہے اگر آپ کی سرچنگ والی ویڈیو وہی ہوئی جو آپ کے تھامنیل پہ لکھا ہوگا تو وہ آپ کی ویڈیو کو لازمی دیکھے گا کیا یہ وہی ٹاپک ہے جو مجھے چاہیے تو اگر آپ کا ٹائٹل اس کے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہوا تو آپ کی ویڈیو کو ضرور دیکھے گا تیسری بات سنتے ہیں ڈھکی بھائی نے تیسری ٹریک جو لگائی ہے وہ کونچے لگائی ہے سنیے درہا تو یہ بات بھی بالکل ان کی ٹھیک ہے کہ ویڈیو کی لیندھ جو ہے وہ نارملی آٹھ سے بارہ منٹ کیوں نہیں چاہیے اس سے آپ کو جو ہے سی ٹی آر آپ کا بڑھے گا آپ کا ای ویڈی بڑھے گا آپ کی ویو ڈوریشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی بڑھے گی جب آپ بارہ منٹ کی ویڈیو بنائیں گے تو کم سے کم آپ کی ایوریج ویو ڈوریشن چار منٹ آئے گی جو یوٹیوب کے لیے بہت زیادہ ہے اور جب یہ چار منٹ کی ایوریج ویو ڈوریشن آئے گی تو آپ کی ویڈیو آٹومیٹکلی خود بخود ہی رینک کرنا شروع کر دے گی اور آپ کی ویڈیو وائل ہو جائے گی آپ نے ویڈیو کی لیندھ کو ایسے فضول میں ہی بڑھا نہیں کر دینا بلکہ ایک سٹوری بنائیں ایک امیزنگ چیز بنائیں کوئی میننگفل چیز ہونی چاہیے ایسے فضول میں اگر آپ ویڈیو کی لیندھ کو لمبا کرتے رہیں گے تو آپ کی ویڈیو کو کوئی بھی نہیں دیکھے گا چوتھی چیز جو ٹکی بھائی نے اپنی ویڈیو کے اندر ایڈ کی ہے وہ یہ نہیں کہ پہلے دن انہوں نے ویڈیو بنائی ہو وائل ہو گئے انہوں نے اپنی ویڈیو کے اندر وہ چیزیں ایڈ کی ہیں جو نارمری لوگ دیکھنا چاہتے ہیں مطلب آج کل ویڈیو کر کیا کرتے ہیں کہ ویڈیو بناتے ہیں اے جی میں پیپر دینے جا رہا ہوں اے جی میں یہ کھانا کھا رہا ہوں تو میں اپنے اوپر ویڈیو نہ بنائیں کیونکہ ابھی لوگ آپ کو جانتے نہیں ہیں آپ کے پہچان نہیں ہیں آپ کوئی ورز نہیں ہیں آپ کو لوگ نہیں دیکھیں گے آپ فیمس جگہ پر جائیں جیسے مزارے قائد ہے یہ کوئی بھی فیمس چیزیں ہیں پاکستان ہے لہور کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں پاکستان میں یہ ایسے گیجٹس کے بارے میں بنائیں جو فیمس ہیں جیسے آئی پون ہے کوئی لیپ ٹاپ ہے کوئی پی سی ہے ایسے فیمس چیزوں کے بارے میں بنائیں اور پھر یہ نہیں بنائیں کہ یہ میں مزارے قائد پہ گیا بلکہ اگر آپ تھامنیل کے اوپر یہ لکھیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا کہ مزارے قائد پہ یہ کیا ہو گیا مزارے پاکستان پہ عجیب واقعہ ہو گیا تو اگر اس طرح کی چیزیں آپ تھامنیل پہ ایڈ کریں گے تو آپ کی ویڈیو کو لوگ دیکھیں گے اگر صرف آپ یہی اپنے اوپر بناتے رہیں گے کہ میں نے یہ کیا تو آپ تو کوئی بڑے یوٹیوبر یا بڑے ویلوگر نہیں ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھیں ابھی تو آج سا آج سا جب آپ اپنا نام بنا لیں گے تو پھر آپ یہ لکھ سکتے ہیں کہ میں فلان جگہ پہ گیا میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا تو سٹارٹ کے اندر آپ نے جو ویڈیو بنانی ہے وہ فیمس فیمس چیزوں کے اوپر فیمس گیجٹس کے اوپر فیمس چیزوں کے اوپر فیمس پلیسز پہ جائیں فیمس فیمس ایریا کے اندر جائیں پرانی چیزوں کے اوپر بنائیں جو لوگ زیادہ دیکھنا پسند کرتے ہیں کل جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہ والی شرازی چھوٹا بچہ ویلوگر جو وائل ہوئے کچھ دنوں کے اندر تو اس نے بھی اپنے ویڈیو کے اندر یہی چیزیں ایڈ کی رہی جس کے وجہ سے وہ بہت جلدی وائل ہو گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی جو میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہ بھی آپ نے ویڈیو کے اندر اپلائی کر کے اپنے چینل کو اپنے ویلوگنگ والے چینل کو ضرور وائل کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اپنے ویڈیو کے چینل خیال لکھئے گا اللہ حافظ